پیارے دوستو آج ہم آپ کو غزل کے متعلق اہم اور چیدہ چیدہ باتیں بتائیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن موصول ہو سکے غزل کے لغی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا کیا ہے غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے جس کے معنی حرن کا بچہ ہے غزل اس دردناک چیخ کا نام ہے جو حرن کے موں سے اس وقت نکلتی ہے جب اسے شکاری کتموں سے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی ابتدا میں غزل فارسی زبان میں لکھی گئی اور فارسی سے ہی یہ اردو میں آئی فارسی کا سب سے پہلا غزل وہ شاعر رودگی سمجھا جاتا ہے اردو غزل کی اعتداء دکن سے ہوئی اردو کے پہلے غزل کو شاعر محمد کلی کتب شاہ ہے اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ غزل کو شاعر والی دکنی کو تقسلیم کیا جاتا ہے والی سے پہلے اردو شاعری کے دو دور گزرے ہیں پہلے دور میں دس شورہ ہیں اور یہ دور امیر خسرو سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے دور میں چودہ شاعر ہیں جو کلی کتب شاہ سے شروع ہوتا ہے اور میران حاشمی تک چلتا ہے غزل کا بالے والنظر شاعر والی دکنی کو کہا جاتا ہے غزل میں مطلع غزل کے پہلے شاعر کو کہتے ہیں جو ہم ردیف اور ہم کافیہ ہوتا ہے مقتہ غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے غزل کی روایات کو میر، سودہ، آتش، زود، داو، حسرت اور شاد عظیم آبادی نے ایک نئے امکانات سے آشنا کیا ریختہ اردو کی پرانی شاعری کا نام ہے جس میں فارسی اور ہندی کے ٹکڑے موجود ہوتے تھے اور ریختہ میں سب سے پہلے غزل امیر خسرو نے کہی پیارے دوستو یہ غزل کے مطالق اہم معلومات تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن ضرور دبائیں موسیقی